بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناظرین کامران مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وکیل ٹی وی پاکستان طریقے لبیق کی جانب سے جو ہے وہ یہ خوش آئند ہے کہ وہ اس وقت ان کے امیر مولانا سعید صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو ہے وہ سیاسی ایکٹیوٹی میں جو ہے وہ مترک ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حافظہ باد کے جو جلسے سے خطاب کتے ہیں انہوں نے اپنے کارکنان کو جو ہے وہ یہ مشورہ دیا یا ان کو میسی دیا کہ وہ لازمی طور پر وہ ان کی انہوں نے کہا کہ میری ہدایت ہے کہ وہ روزانہ دس جو ہے آدمی میرا میسی لے کر یا تریکلے بیک کا جو ہے وہ ایک پیغام لے کر لوگوں تک گلی میں محلے میں یا جہاں بھی ان کی دس دس میں ہوں لوگ وہاں جائیں اور ان کو اپنے منشور کے بارے میں آگاہ کریں یہ سب سے خوش آئند ہے کہ یہ پارٹی اب ایکٹی ہو چکی ہے میں تھوڑا سا پس منظر میں جانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ روز قبل ویلوگ کیا تھا تریکلے بیک کے حوالے سے تو میرے پار جو ہے وہ تنقید کی گئی تھی کہ تریکلے بیک کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے کہا کہ وہ اکتیو نہیں ہے یہ نہیں وہ نہیں تو اس پار میرے پار تنقید ہوئی تو مجھے اس تنقید سے جو ہے وہ نہیں اچھنا کوئی ہے میں یہ میرا کہنے کا مقصد تھا بینگے جنرلیس جو ہے وہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں اب ضرب کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہاں پناہ انیلسز دیتے ہیں میں نے کہا تھا کہ دیگر پارٹی جو ہے جس میں پی ٹی اے اور پی ای مل این جو ہے یعنی پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم لکھ نون یہ جو ہے اس وقت حکومت جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ اس وقت نون لکھی ہے وہ مل ملا کر جو ہے وہ پی ڈی ایم بغیرہ گیاروں پارٹیوں کو مل کر تمہیں حکومت بنی ہوئی ہے تو اس کے باوجود جو ہے وہ جلسے جلوس کر رہی ہے کیونکہ عوام میں اپنے منشور کو جو ہے وہ ڈویلپ کری اس کیوں کیونکہ جو حکومت اس سے قبل عمران خان کی تھی اس کے خلاف یہ اپنا بیانیاں مضبوط کرنے کی خوشی کر رہے ہیں جبکہ اس میں ان کو نکامی ہو رہی ہے جبکہ عمران خان جو ہیں وہ ایک ان کا سازش کا جو ایک ایک وہ لے کر چلے ہیں خط کو اسے لے کر وہ آگے چلتے جا رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ نون لکھ کو جو ہے وہ زیر کرنے کی خوشی کر رہے ہیں تو میرا بتانے کا مسئل ہے کہ یہ دونوں پارٹی ہیں جو ہے اب اس وقت ایکٹیو ہوا چکی ہیں اور بظاہر جو حالات ہیں اس وقت الیکشن کے طرح جاتے نظر آ رہے ہیں تو میں نے اس نظر میں بات کی تھی کہ جو پاکستان طریقے لبیک ہے وہ منظر ہم سے غائب ہے تو کچھ دوستوں نے میرے پر تنقید کی ٹھیک ہے جو ویور ہے ان کا حق ہے کہ وہ تنقید کریں ان کا جائز حق ہے لیکن یہ حقائق پر مبنی جو رپورٹنگ ہے وہ صحفی کی ذمہ داری کی وہ کرے جو میں کر رہا ہوں تو میں نے آج جو دیکھا کہ کچھ جگہ پر جو میں اپنی رپورٹنگ سسنے میں گیا ہو تھا تو وہاں پر ایس طریقے لبیک پاکستان کے جو کارکھونان ہے وہ مجھے نظر آئے جو گلی اور محلوں میں جو ہے وہ دروازے نوک کر کے اور دیگر رستے میں آنے جانے والے جو دوست آب یا لوگ تھے ان کو اپنے قائد مولانا ساد سان رضیر صاحب جو ہے وہ ان کے پیغام جو ہے وہ پنچار رہے تھے کہ جو طریقے لبیک ہے وہ ایک ایسی سی ایسی جماعت ہے جو آپ کو پتا ہے کہ وہ مذہبی جماعت بھی ہے تو اس کے چانے والے بھی بڑے ہیں سرکار کے نام پر جو ہے وہ آپ کو پتا کہ ہر ایک کا تن مندن جو ہے وہ قربان ہے میرے سمیت جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سرکار دوازم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نموس پارمنٹ مٹنے کے لیے تیار ہیں تو یہ میسیج جو ہے وہ ان تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ اس پارٹی کی جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ موقع دیں اور وہ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی تک کے لیے کام کریں گی تو یہ ایک خوش آئند ہے میرے لیے اس لیے میں نے آج جو ہے وہ ویلوک کیا ہے کہ مجھے یہ چیز نظر آئی ہے کہ طریقے لبیگ جو ہے وہ اس وقت ایکٹیف ہو چکی ہے اس کے ایکٹیف ہونے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دونوں پارٹی ہیں اس وقت پی ٹی آئی اور پی ملین جو عوام میں جو ہے وہ اپنا جو دھونس جو ہے وہ اس کو جمع رہی ہیں اس میں تیسری پارٹی جو ہے وہ طریقے لبیگ جو ہے وہ کمزور دکھائی دی رہی تھی جو اب فرنٹ فوٹ پر آ چکی ہے اور وہ انہوں نے ان کے امیر جو ہیں وہ اب جلسے جلوس کرنے انہوں نے شروع کر دی ہیں مجھے کچھ ان کے جو ذمہ دران ان سے پتا چلا تھا کہ اکیس مئی کو بھی جو ہے بھاول برمین کا جلسہ ہے تو یہ اچھی بات ہے جب تک عوام میں اپنا طریقے لبیگ جو ہے وہ بیانیاں نہیں لے کر جائے گی دور ٹو دور کہہ لیں جلسے جلوس کہہ لیں تب تک جو ہے اس پارٹی کو یہ جو دونوں پارٹی ہیں بڑی اس وقت ملک کی پی ٹی ای پی ملین اور ٹی سری کہہ لے پی پرس پارٹی وہ ایکٹیو نہیں اس کے لیے اس میں نام نہیں لیتا کیونکہ جلسے جلوس نہیں کر دی برہل اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اپنا پریس کانسل کے ساتھ جو ہے وہ داری صاحب جو ہے وہ اپنا موقع بیان کر دیتے ہیں برہل ان کی تیرا جو ہے وہ ان کے ترزے مل پر چلتے وہ جلسے جلوس نہیں کر رہی ہیں اس لیے ان کا ذکر دیا وہ بہت کام ہوتا ہے لیکن برہل وہ بھی ایک بڑی جماعت ہے تو یہ تین بڑی جماعتیں اس میں آپ جو جو پاکستان طریقے لبیق ہے اس نے جو ہے وہ اپنا جو ایک شروع کیا ہے ایک سفر جو ان کا ان کے امیر جو مولونا سادسان ردیو صاحب ہے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ جو چور ہیں ایک جو سے چور کہنے والے جو ہیں وہ آپ اس وقت مسلط ہو گئے ہیں حکومت پر اور انہوں نے جو ہے وہ اس موجودہ حکومت کو منصوب کر کر کہا کہ جو اپنا یہ جو نموز کی وہ بات کر رہے ہیں ان کا اصل مقصد کہنے کے ساتھ ہے کہ جو گستا کے رسول کو انہوں نے مبارک کا پیغام بجوائے اس وقت نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا آپ پر تو یہ ہے کہ آپ تو مال بنانے آتے ہیں تو آپ وہی کام کریں نموز کا جو ہے وہ معاملہ تو وہ ہمیں دیکھنے دیں اسی ایک ساتھ انہوں نے جو ہے طریقہ انصاف کے جو چیرمن ہے امران خان صاحب کا وزیر پاکستان ان کو بھی جو ہے وہ رگڑا لگایا اپنی تقریر میں کہا کہ وہ جو ہے انہوں نے پاکستان طریقے لبیہ کو جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ بہت کوشش کی لیکن وہ خود ختم ہو گئے اور آج حکومت سے باہر ہیں تو انہوں نے مختلف جو مطور جو تھنگید کی تو یہ ایک ایک خوشائن بات ہے کیونکہ اگر وہ اس طریقے سے جو ہے وہ عوام میں اپنی بات اور بھیانیے کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک تیسری جو بڑی پارٹی بن کر اوبرے گی اور جو جنرل ایلیکشن ہوں گے اس میں دیگر جماعتوں کے جو ہے وہ مدیم قبل کھڑے ہو کر کوئی چیٹیں لے سکے گی اور اگر ان کی چیٹیں زیادہ نہ بھی ہو کیونکہ فرسٹ اٹیمٹ ہوگی پاکستان طریقے لبیہ کی تو وہ حکومت تو نہیں میرے خیال میں بنا سکتی بغر آنے والوقت کا کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن باروں اچنی سیٹیں جو ہے وہ اپنا منچور جو ہے وہ وہاں میں پیش کر لے سکتی ہے وہ جو اپنا اپسین میں بیٹھے ہو یا سمبلی میں مجود ہوں تو جو ہے وہ جب بھی نموس کا کوئی سرکار ایدوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر کوئی حرف آئے تو وہ یک زبان ہو کر وہاں پر سمبلی میں لبیر کا جو ہے وہ نعرہ لگائیں اور اس پر جو ہے وہ وہ کھڑے ہو جائیں تو ان کی بات جو ہے وہ لازمی طور پر مانے جائے گی کیونکہ ان کا اس سمبلی میں مجود ہونا جو ہے وہ ایک کیونکہ وہ نمینگی کر رہے ہوں گے اپنے عوام کی جسل کے سے وہ لڑکا آئے ہوں گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے لازمی ہیں جو اب انہوں نے شروع کر دی ہیں تو اسی چیز پر جو ہو میں نے اس سے پہلے بیلو کیا تھے جس پر دوست جو ہے وہ پاکستانتری کے لئے بییک انہوں نے میرے پر تنقید کی مجھے اس تنقید سے میں نے پہلے بھی بتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں بینگے جنرلیس جو ہے وہ جو دیکھتا ہوں جو مجھے نظر آتا ہے اور جو حقائق ہوتے ہیں اسی پر بات کرتا ہوں کبھی بھی جو ہے وہ میں نے اس کو کہہ لیں کہ اب ڈنڈی نہیں ماری اور نہ ہی میری عادت ہے میں اس طرح کام کرتا ہوں میں نے ہمیشہ جنرلزم میں جو ہے وہ حق سچ کی بات کی ہے اور ویسے بھی بینگے مسلم جو ہے جنرلیس تو ایک بات میں ہم آئیں گے تو جو یہ پارٹی ہے اس کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے اب وہ ایک ایز سافی کی طور پر جو نہیں میں نے کہہ ستا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ نموس پرد سرکار دوالم صلو اللہ علیہ وسلم کی نموس پرد ہے وہ من مٹنے کے لیے تیار ہیں تو وہ اس اس چناظر میں بھی دیکھا جائے تو اس پارٹی کے لیے جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ دعا نکلتی ہے کہ یہ ایک اچھے کاس کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ جو دیگر بڑی جماعتیں ہیں ان کو ان کو زیر کرنے کے لیے جو ہے ان کے مقابل جانے کے لیے جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ اس کو بیانی کی سوچ میں جو ہے وہ عوام میں جو ہے لے کر جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان میں شامل ہوں اور ان کے منشور کے مطابق جو ہے وہ ان کو ووٹ دیں اور وہ ان جو دو پارٹی ہیں یا تین پارٹی ہیں ان کو جو ہے وہ زیر کرتے کہتے آج سا ایسا جو اپنا اس میں بڑھا سکے جو سیٹے ہیں تو تب جا کر ان کو جو ہے وہ کامجابی مل سکتی ہے تو یہ تھی ناظرین آج کیا جو میرا کہنے کا مقصد کہ جو طریقے لبیق پاکستان ہے اس کا جو یہ اقدام ہے جلسہ جلوس اور عوام کو موٹیویٹ کرنے کا جو طریقے لبیق امیر مولانا سادہ سان ردیو صاحب نے اپنے کارکنان کو جو ایک پیغام سونپہ یا ڈیوٹی لگائی ہے تو اس پر جو ہے وہ اگر وہ گامدن رہے تو کوئی شک نہیں کہ ان دونوں پارٹیوں کے جو ہے وہ مدے میں قبل آ کر وہ ان کو زیر کر سکتی ہیں اور کوئی طاقت جو ہے وہ ان کو سمجھنے سے جانے سے نہیں رو سکتی آج تک لیتنی ناظرین اگلی بٹی کے لیے جانتے دیجئے پاکستان زندہ باد